السلام علیکم اچھو ٹوپک کے نام ہے لپڈ جو کہ بہت آسان اور سیمپل سے ٹوپک ہے لپڈ جہاں بھی ہو یہ ہائٹرو جینس ہے ڈیفرنٹ چیزوں سے مل کر بنتا ہے اور وہ ڈیفرنٹ چیزوں کا نام کیا فیٹی ایسیڈ ہیں ڈیفرنٹ فیٹی ایسیڈ سے مل کر بننے والا ہائٹرو جینس کمپاؤنڈ کو نام دیتے ہیں یہ لپڈ ہے ہائیڈروفوبک ہوتا ہے پانی میں ڈیزولو نہیں ہوتا ہے پانی کو رپل کرتا ہے یہ انسولیبل ان وارٹر ہے مرگے کس میں سولیبل ہے اورگینک سولونٹ جیسے ایتھر میں ڈالو حل ہو جائے گا کلورو فار میں ڈالو حل ہو جائے گا بینزین میں ڈالو حل ہو جائے گا الکوہل میں ڈالو تو یہ حل ہو جاتا ہے لپڈ جہاں بھی ہوگا سٹور کرتا ہے ڈبل اماؤنٹ آف انرجی کو کاربو ہائیڈرٹ کے لحاظ سے مطلب کاربو ہائیڈرٹ کے لحاظ سے زیادہ انرجی موجود ہے لپڈ کے پاس کیونکہ اس کے پاس ہائی پروپوشن ہے اس کے پاس زیادہ اماؤنٹ میں موجود ہوتی ہے کاربن اور ہائیڈروجن اور کافی کم پروپوشن میں اکسیجن ہے اس وجہ سے یہ ڈبل اماؤنٹ آف انرجی سٹور کرتا ہے کاربو ہائیڈرٹ کے لحاظ سے لپڈ میں موجود ہوتا ہے کاربن ہائیڈروجن اکسیجن اور فوسفیٹ ان چیزوں سے مل کر بنتا ہے جس کا نام کے لپڈ ہے وارٹر بیریر کا کام کرتا ہے پروٹیکٹیو کوٹ بناتا ہے اپی ڈرمس آف کیوٹیکل آف لیف پتوں کے اوپر جو کی اپی ڈرمس آف کیوٹیکل کے اوپر ایک پروٹیکٹیو کوٹ جو بناتا ہے اس کا نام لپڈ ہے یہ انرجی کو سٹور کرتا ہے اور ہمیں انسولیشن دیتا ہے تھنڈک ہو جائے تو ہمارے جو سکن کے اوپر چربی کی لیئر ہے فیٹی لیئر یہ ہمیں انسولیشن دیتی ہے اگینس ایٹموسفیر یہ لپڈ کے سارے آ جاتے ہیں فنکشن سب سے پہلا جو ہم نے لپڈ کی ٹائپ کو پڑھنا اس کا نام اسائل گلیسی رول ہے بہت امپورٹن لوگ کوئس ہے نا اسائل گلیسی رول پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مجود ہے اسائل گلیسی رول اس کا نام ٹرائی گلیسی رائیڈ ہے آپ اس کو نیوٹرل لپڈ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ٹرائی اسائل گلیسی رول بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ٹرائی گلیسی رائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں ٹرائی گلیسی رائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ تین فیٹی ایسیڈ ہے ٹرائی کا مطلب تین فیٹی ایسیڈ ہے اور گلیسی رائیڈ کا مطلب گلیسی رول تین فیٹی ایسیڈ اور ایک گلیسی رول ملے گا تو بن جائے گا ٹرائی گلیسی رائیڈ چلے دیکھتے ہیں کیسے بھئی آپ اس کو ایسٹر کا نام بھی دے سکتے ہیں ایسٹر ہے ایسٹ اور الکوہل کے ایسٹر ہے کیا چیز ہے یہ ایک ایسے کیمیکل کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں جو بنتا ہے ایک ایسے کیمیکل ریاکشن سے جو ایسٹ اور الکوہل کے درمیان میں ہوتا ہے یہ دیکھیں ایتھائیل الکوہل ہے یہ اوچ دے گا یہ ایسٹک ایسٹ کا فارمول ہے یہ ہائیڈوجن دے گا یہاں سے اوچ گیا یہاں سے ہائیڈوdoing گیا تو یہ بن گیا آپ کے سامنے ایسٹر کمپاؤنڈ تو ایسٹر کمپاؤنڈ اس کو کہتے ہیں جو کہ دو چیزوں کے کیمیکل ریاکشن سے بنتا ہے ایک الکوہل اور ایک ایسٹڈ الکوہل اور ایسٹڈ کے ملک جو بنے گا اس کو کہتے ہیں ڈیڈیسکول ایسٹر ہے تو یہاں پہ یاد نہ رکھنا الکوہل کیا ڈونیٹ کرے گا او ایچ اور جو کی ایسٹڈ کیا ڈونیٹ کرے گا ہائی ڈونیٹ دے گا چلیں ٹوپک کی طرف واپس جاتے ہیں یہ آپ کے سامنے میں بنانے لگا ہوں ٹرائی گلیس سرائیڈ اس کو میں ایسٹر بھی کیوں کہوں گا ایسٹر اس لیے کہوں گا کیونکہ اس میں فیٹی ایسٹڈ ہے اور ایک الکوہل ہوگا جو ریاکشن کر کے بنائے گا اس لیے آپ اس کو ایسٹر کا نام بھی دے سکتے ہیں یہ ہے فیٹی ایسٹڈ ایک یہ ہے فیٹی ایسٹڈ دو یہ ہے فیٹی ایسٹ تیسرا یہ ایک ہی سٹکچر ہے اس کا نام گلائسی رول یہ دیکھیں کاربن 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 تین کاربن والا یہ مولیکیول ہے اس کا نام گلائسی رول ہے گلائسی رول کیا دے رہا او ایچ او ایچ او ایچ یہ جو آپ کے سامنے ہائیڈوکسل گروپ دے رہا ہے یہ ایسٹڈ کیا دے رہا ہے ہائیڈوجن 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 یہ تین ہائیڈوجن دے رہا ہے یہ تین او ایچ دے ہے تو کتنے water release ہوں گے minus 3S2O تین پانی کے molecule کیا ہوگے release ہوگے جب یہ تین پانی کے molecule release ہوگے یہ Oxygen اس Carbon کے ساتھ جھوٹ جائے گا یہ Oxygen اس Carbon کے ساتھ جھوٹ جائے گا یہ Oxygen اس Carbon تو یہ دیکھا Oxygen Carbon Oxygen Carbon یہ سالہ جھوٹ گیا جھوٹنے کے بعد کیا بن گیا اس کو کہتے ہے try Glyceride اس پورے structure میں جو سب سے main structure تھا وہ Glycerol کا نہیں ہے یہ ہے fatty acid کا fatty acid آپ کو پتا ہونا چا Claus ہے ایون نمبر رکھتا ہے کاربن کے مطلب دو چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ سولہ اٹھارہ بیس بائیس چوبیس چھبیس اٹھائیس تیس ایون نمبر ہوتا ہے کاربن کے کس کے پاس فیٹی ایسر کے پاس اس کے آخری کورنر پہ موجود ہوتا ہے کاربوکس لی گروپ سی او او ایچ ہوتا ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے فیٹی ایسر کے سب سے بڑی پہچان ہے دو طرح کے فیٹی ایسر ہیں ایک سیچوریٹیڈ ہوتے ہیں ہوتے ہیں مہین اللہ ہوتے ہیں جس میں ڈبل ڈھ ہوتا ہے دو بھی ہوسکتے ہیں ایک بھی ہوسکتے ہیں چھے تک ہو سکتے ہیں جہاں کے سیچوریٹی فیٹی ایسر سیگل ڈھکنے والا ہے یہ Effective ملتے ہیں جب یہ بہت اپنا شورٹ پیسن بھی یاد رکھے گا جو کے او lacksigorٹی ہوتا ہے very room temperature میں جب کے جو آپ کے سامنے unsaturated ہیں یہ liquid ہوتے ہیں at room temperature میں اس کو fats کا نام دیتے ہیں ان کو oil کا نام دیتے ہیں جیسے butter ہو گیا اور یہاں پہ آ گیا olive oil آ چکے ہیں جتنے بھی fatty acid ہوتے ہیں ان کی جو solubility ہے حل ہونا dissolve ہونا یہ increase ہوتا ہے with an increase number of carbon جتنے زیادہ تداد ہوتی جائے گی کاربن کی اتنی زیادہ اس کی solubility بھی کیا ہوتی جائے گی increase ہوتے جائے گی melting point fatty acid کا increase ہوتا ہے with an increase number of carbon ان کا melting point بڑھتا جائے گا جتنے زیادہ اس کی تداد ہوتی جائے گی کاربن کی جیسے butyric acid minus 8 centigrade ہے palmitic acid 63.1 centigrade ان کا کیا ہوتا ہے melting point ہوتا ہے یہ بہت important MCQs ہے یاد رکھے گا جتنے زیادہ کاربن کی تداد ہوگی اتنا زیادہ melting point ہوگا جتنا زیادہ کاربن کی تداد ہوگی اتنی زیادہ solubility ہوتی ہے کس کی بیٹا fatty acid کی جزاک اللہ الخیر